السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت کب ہوتی ہے؟ کب وہ روزہ چھوڑے؟ جو مسافر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کے ارادے سے سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے شہر یا اپنے گاؤں کی عبادی سے باہر نکل گیا سفر کے لیے چلا گیا تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس روزہ کی قضاء کرنی ہوگی اگر سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد مثلا دن میں ساتھ آٹھ بجے سفر کے لیے نکلا تو اس دن روزہ نہیں چھوڑ سکتا اگر چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا تو جن صورتوں میں مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت جو میں نے بتائی ہے اس صورت میں اگر خود مسافر یا اس کے ساتھیوں کو اگر روزہ کوئی رکھ بھی لیتا ہے اور اس سے نقصان بھی نہیں پہنچتا تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے اور اگر اس کے ساتھیوں کو روزہ رکھنے میں نقصان پہنچے تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے لیکن وہ صورت جو میں نے آپ کو بتائی اگر کسی کا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا تو کیا وہ بکیا جو دن ہے دن کا بکی حصہ کیا وہ کھا پی سکتا ہے یا اس کو روزہ دار کی طرح بھوکا پہ ایسا رہنا ہوگا اگر کسی کا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا مثلا روزہ یاد ہوتے ہوئے کسی نے کلی کی اور حلق میں پہنچ گیا پانی ہے یا اور بھی ایسی صورت ہے ناک میں پانی چڑھایا پہنچ گیا تو اس سے روزہ تو ٹوٹ گیا تو اس کی قضا بھی بعد میں کرنی ہوگی اب اس کا جو دن کا بکیا حصہ ہے اب اس بندے کو روزہ داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا اس پر واجب ہے کہ وہ اسی انداز سے باقی دن اپنا گزارے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ